معشومہ بنت الحسین علیہ السلام بلانترین صلابات عظیم عبادت سلوات صلی اللہ علیہ وسلم درودے کیسی عبادت اللہ بھی شریک ہوں دے بلاند آوازنال صلوات سارے حضرات پڑھو دست دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولیکا لہجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا آبائے ہی فی حاضح ساتھ وفی کل ساتھ ولیم وحفظم وقائدم وناصرم ودرینم وعینا حتات اس کے ناہو ورزاقتون وطمت آہو فیہا تبیدہ یا رب محمد وعال محمد صلی علیہ محمد وعال محمد وعجل فرجہ آل محمد علیہ السلام میرے اللہ میری پہلی دعا یہ ہے کہ آخری حجدہ ظہور جلدی ہوئے آمین آمین ضرورہ خو مالک دی آمد دی دعا تے باسم فرمے جن کہ اگر ایک لمحے واسطے بھی وارث دی نگاہ ہٹ جائے دنیا بچ کچھ بھی نہ روے اللہ میرا محمد وعال محمد دا واسطے سعداد دا پور خلوص احتمام جن میں پہلے ہی قبول قبولیت نہور درجہ آتا فرما ذکر حسین ایک ایسا عمل فرش عذاب چھانا ایک ایسا عمل جنہ پہلے قبول ہوندے ادا بادے چوندے میرا اللہ اس گھر نو ہمیشہ آباد رکھ انا درزق مال جان اچ برکت عطا فرما ارزی و سماوی بلعیات تو ہمیشہ محفوظ رکھ ملک عزیز پاکستان ہمیشہ سلامت روئے اللہ میرا محمد وعال محمد دا واسطے جتنے ازادار ٹورا انہ ہر دعا زبان تے نہیں آسکتی تیری رحمان ذات ہر دل دے ہر راست و واقفے ازادار جڑیاں دعائیں دے لے چلے کے ان پوریاں کر تاکہ ہر دعا شرف قبولیت حاصل کرے قبولیت واسطے سلوات بولند آوازنالسارہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے تو پہلے میرے بیٹے نے میرے حبیب نے محبوب ترین لفظانال ازکرِ عالی کی تے اور انتہائی مودب لہجے بچ یہ دہ مطلب ہے کہ میری تربیت ٹھیک ہے ایسے ہی ہے نا جی میں تکمیلِ سفر دے بعد نمازِ توحید و رسالت و ولایت ادا کر نواز دے باوزو سچی صحافت دے مسلطے کھڑا جناب جیسے ذہین ذہنہ دیکھ بہت چھوٹا جے خطیبہ یہ مجلس ایک اسے مقصد واسطے کرے جاندی مجلس نو مجلس مقاصدہ آگ سک دے یکدم سنناٹا چاہ جاندے مدے پریشان ہو جاندن لیکن سنناٹا بھی کسے توفان دا پیش خیمہ ہوں دے بہت توجہ چاہنا سنناٹا حد تو وجہ پھر توفان آن دے تمہتے توانو اتنی آگ سکدہ کہ کشتی نوہو میں بیٹھے ہو پریشان کیوں ہو کشتی نوہو میں بیٹھے ہو پریشان کیوں ہو کربلا آنے دو ہم خود ہی اتر جائیں گے سارے بولو یا علی سارے اکوہ حیدری یا علی علیہ السلام عزتدار ذہنہ واسطے بلکہ اگر ان جا کھانتے زیادہ بہترے متدین حضرات بگڑے ہوئے حالات سدھ رہے ہوئے لوگو موسم ہار چکن ذکر حسین جت گئے موسم کروٹا بدل بدل کے تھک گئے حسین کل بھی زندہ باد ہے حسین آج بھی زندہ باد ہے لوگا دن زمانے دن نال نال لوگ بدل دن لوگ او بدل دن جنا دے سرت امام زمانہ نہ ہوئے عارف نظرہ میں ویکھ رہے ہیں توڑی ہیں اور زندہ سماعتاں ویکھ رہے ہیں جیڑی جیڑی قوت سامیہ میں نے سن رہی ہے یا جیڑی قوت باسرہ میں نے ویکھ رہی ہے ویکھنے کے لفظہ دیا زبانہ وچو خلق عظیم دی زافرانی محقی میں آشکار ہون دیئے عزتدار ذہنہ واسطے عزتدار لفظ زندہ ذہنہ واسطے جاگ دے ہوئے زندہ لفظ مہربانی میں مناسب وقت اچھ نمازِ ولایت ادا کرنی ہے حسین سردار کسے ایک مقصود اس طبقے دا محسن نہیں توجہ حسین انسانیت دا محسن آدمی ایک لفظ ہے اچھے بورے کے واسطے جو کسی کا درد بانٹے اس کا نام انسان ہے توجہ جانا میں کہا حسین کسے ایک طبقے دا محسن نہیں یا حسین دا ذکر مجلس پاپ کسے ایک طبقے واسطے نہیں حسین ہر اس بندے دا محسن ہے جلہ غیور ہے حسین غیرت مندہ دا پیشوائے اور حسین نو مندہ واسطے کلمہ گو ہونا بھی ضروری نہیں حسین نو مندہ واسطے صرف غیرت مند ہونا ضروری ہے توجہ چانا توجہ چانا کے بلا میرے جتنے شیعہ سننی بھائی پروگرام لائیو چل رہے میرے ایک ایک لفظ نو نال لے جاؤ میرے تو پہلے کنہ دے کشکون کٹورے مالا مال ہو گئے لیکن اے دندان دے پہرے وچ دہندے وچ حرکت کرنے والی بولنا لی زبان اللہ جو عطا کی تھی ہے اے ذکرِ علی وچ بولن واسطے متھے تے دو روشن نکھا اللہ سجائیاں کیوں سجائیاں توجہ چانا قرآن کتابِ ہدایت ہے لیکن اگر جس بندے محمد رسول اللہ نہیں پڑھے ہدایت پامنا چاہوے تے قرآن نو حد تھی نہیں لاسکدا جڑے بندے نہیں بولے بغیر کلمہ پڑھن دے ہاتھ لاسکدے نہیں لاسکدا ایسے ہی ہے نا مسجد اللہ دا گھارے اتھے جا نہیں سکدا ہدایت کی میں پاوے خدا کتنا رحمان و رحیم ہے اس حسین دی فرشِ عذابِ چھوا کے کھلا اعلان کی تجیدہ آوے ہدایت لے کے جاوے تو عزتدارو حسین دی مجلس پاکچ اے ذکر جڑے اے دل جوڑن دا نام ہے توڑن دا نام نہیں جڑے مرضی آوے حسین دی مجلس آکے سنیں پاتے رہے حسین سے لاکھوں فرشتے فیض آپ گوھر کریں گے پاتے رہے کتنک بول سکتے ہو پاتے رہے حسین سے لاکھوں فرشتے فیض فطرس کا بخ تیز تھا مشہور ہو گیا سلامت رہو سلامت رہو آپ جیو سلامت رہت بلند کرو حیدری فطرس کا بخ تیز تھا سکتہ تاریہ بندیاں تھے ہم تو بہت دھلیر سمجھتے تھے موت کو ہم تو بہت دھلیر سمجھتے تھے موت کو میدان میں حسین کے بچوں سے ڈر گئی ہاں سلامت رہو سلامت رہو سلامت رہو سارے بولو گل سنو میری نعرے حیدری ہر وقت لگاتے رہیے کچھ تو ایسے ہیں جو نعرے سے ہی مر جاتے ہیں ہاں ہاں ہور ہت بلند کرو حدہ نقصان نہیں ہوتا حیدری کچھ ذہن تیار ہوئے نہ پھر بولو اچھا بولو جتنا بول سکتے سارے بولو یا علی علیہ السلام یا علی علیہ السلام چار مصرے ہور پڑھ کے قصیدہ شروع کر لگا بیٹے بیٹھو آپ مجھے دیکھیں جو چاہتے ہو زمانے میں دب دبا رکھنا جلہ بندہ چود درچاند ہے جو چاہتے ہو زمانے میں دب دبا رکھنا تو نام اپنے علاقے کا کربلا رکھنا نبی کے دوش پہ آکر حسین بیٹھے تھے بڑا ثواب ہے کاندھے پہ تازیہ رکھنا سلامت رہو سلامت رہو ہتھ بلند کر کے جرت نہ لے حیدری ایک سلوات سارے پڑھو بلند آواز نال ملکے ماشاءاللہ ادراک دی طبیعت بہت تندرستے لیکن لفظہ دیا اکھا پیاسیاں کیوں پیاسیاں امہ انتہائی موتب کرینے نال پیش کرنا چاہنا یاد رکھو یہ محبت کی کہانی نہیں مرتی لیکن لوگ کردار نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں لوگ ہم ہیں سوکھے ہوئے تالاب پہ بیٹھے ہوئے ہنس ہم تعلق کو نبھاتے ہوئے مر جاتے ہیں تو مصیبتیں ہوئے نا کہ ان کے بھی قتل کا الزام ہمارے سر ہے جو ہمیں زہر پلاتے ہوئے مر جاتے ہیں اصل نویچ بندیاں نو دعا کرنے چھٹکلیاں تلاشڑے ہیں مرحب نو لمیا پاس حالی فرمیشتے بندیوں ٹھٹکے نارے مار دیں اجاز جنوی نو ایسی دادی لوڑی نہیں تو سا محضب قوم ہو عدیب لوگ ہو بے وقوب بندہ مولا علی نو ماننی نہیں سکدا علی ذہین ذہنہ دا پیش ہوائے سارے بولو یا علی علیہ السلام تو وہ سلام ویکھنے لفظاں دے تیور آوارا نہیں ترتیب ور ہو کے پرواز کر دے میں نو ذہین ذہنہ دی لوڑے اور تسان بلکل انتہائی محضب لوگ ہو آؤ کلم کتنا محضب ہے انتہائی توجہ چانا شابیر کی حرمت کیا ہے مٹی میں نور چھپا ہے شابیر کی حرمت کیا ہے مٹی میں نور چھپا ہے شابیر کی حرمت کیا ہے مٹی میں نور چھپا ہے شابیر کی حرمت کیا ہے مٹی میں نور چھپا ہے شابیر کی حرمت کیا ہے مٹی میں نور چھپا ہے منظر یہ کربل کا ہے یوسف کی جان دعا ہے منظر اللہ اکبر اللہ اکبر التہائی توجہ چاہنا سارے بولو سارے جواب دے وہ سارے جرت نال سارے بولو یا علیہ السلام آو سید میں ہوا دے دوستے چراغِ ولایت روشن کرنا چاہنا بکھنے کتنے پر مغز لفظیں کتنے لہ لہاندی ہوئے لفظیں انتہائی توجہ چاہنا شبیر کی حرمت کیا ہے مٹی میں نور چھپا ہے منظر یہ کربل کا ہے یوسف کی جہن دعا ہے منظر یہ کربل کا ہے یوسف کی جہن دعا ہے دیا جب سے ہے بجھا خیمے میں ہے جلوائے کبریا خیمے میں سلام لاہور علیہو سیال کوٹ لاہور جتھوں جتھوں دیا زیادہ ہتھ بولند کرو گے ہتھا نقصان نہیں ہو سکتا گیڑا نارے چھو بولند ہوئے سلامت رہو دیا جب سے ہے بجھا خیمے میں ہے جلوائے کبریا خیمے میں آپ مجھے دیکھو ہے جلوائے کبریا خیمے میں توزی نہیں تشریح نہیں ڈرک شیر بھیجنا چاہنا توجہ چاہنا آشور کی ردہ میں خاموش لا مکا ہے آشور کی ردہ میں خاموش لا مکا ہے سجدے بھی ڈھونڈتے ہیں شبیر اب کہا ہے اللہ اکمہ ہتھ بولند کرو گے ہائے داری بولند کرو گے ہائے داری علیہ السلام اللہ تون وستر کے توجہ چاہنا آشور کی ردہ میں خاموش لا مکا ہے آشور کی ردہ میں خاموش لا مکا ہے سجدے بھی ڈھونڈتے ہیں شبیر اب کہا ہے سجدے بھی ڈھونڈتے ہیں شبیر اب کہا ہے ہر عبد والی لگتا ہے عباس علی لگتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہو سلامت رہو علی والا بولے ہائے داری سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر انتہائی توجہ چاہنا آشور کی ردہ میں خاموش لا مکا ہے آشور کی ردہ میں خاموش لا مکا ہے سجدے بھی ڈھونڈتے ہیں شبیر اب کہا ہے ہر عبد والی لگتا ہے عباس علی لگتا ہے ہر عبد والی لگتا ہے عباس علی لگتا ہے خود بولی اعزان کے اکبر لہجے میں نبی لگتا ہے اللہ اکبر حضور کی ردہ میں خاموش لا مکا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی علیہ السلام میں بوجھتے نہیں بڑھ رہا اگر تُسا بھکھر کے سن دیو میں بھکھر کے پڑھ دا ہاں ہاں میں بھکھر کے پڑھ سا انتہائی توجہ چاہنا آشور کی ردہ میں خاموش لا مکا ہے آشور کی ردہ میں خاموش لا مکا ہے سجدے بھی ڈھونڈتے ہیں شبیر رب کا سجدے بھی ڈھونڈتے ہیں شبیر رب کا ہر عبد والی لگتا ہے عباس علی لگتا ہے خود بولی ازان کے اکبر لہجے میں نبی لگتا ہے خود بولی ازان کے اکبر لہجے میں نبی لگتا ہے کھڑے ہے کھڑے انبیاء خیمے میں یہ بیٹھا ہے مصطفیٰ خیمے میں اللہ اکبر ہت بلند کرے علی والا حدہ نقصانیدہ بولو سبحان اللہ آباد رہو گل سنو سامنا کرنا ہے محشر کا عزاداری کرو سامنا کرنا ہے محشر کا عزاداری کرو چہرہ اچھا ہوگا تو آئینہ دیکھا جائے گا سبحان اللہ توضیح نہیں توضیح نہیں شیر پڑھنے لگا حسین ایک منفرد شخصیت دنائیں حسین کی میں منفرد ہے حسین کربلا وچ کیا کیتے انتہائی توجہ چانا اصحاب کربلا کو ایسا بنا دیا ہے اصحاب کربلا کو ایسا بنا دیا ہے جسموں سے موت کا بھی سایا ہٹا دیا ہے بردادا ہے اللہ اکبر جندہ باردادا ہے بسم اللہ کربلا باردادا ہے کربلا باردادا ہے نارائے حیدری یاری 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 کربلا ہے آب آدھ رہو دور پتہ کیسے اب تو ہر ایک اداکار سے ڈر لگتا ہے مجھ کو دشمن سے نہیں یار سے ڈر لگتا ہے توجہ چاہنا زندگی کی تلخیاں اب کون سی منزل پہ ہیں اس سے اندازہ لگا لو زہر مہنگا ہو گیا جڑے بندے بول سکتیں توجہ چاہنا آؤ صحاب کربلا کو ایسا بنا دیا ہے صحاب کربلا کو ایسا بنا دیا ہے جسموں سے موت کا بھی سایا ہٹا دیا ہے جسموں سے موت کا بھی سایا ہٹا دیا ہے ایجاز یہ حیرانی ہے ہر چہرہ قرآنی ہے پیاسے ہونٹوں کا دیکھو مکروز ہوا پانی ہے پیاسے سلامت رہا سلامت رہا آپ جیو پیاسے ہونٹوں کا دیکھو مکروز ہوا پانی ہے پیاسے ہونٹوں کا دیکھو مکروز ہوا پانی ہے یہ اندر سے کیا ہوا خیمے میں علی کرتا ہے دعا خیمے میں اچھا جی پڑھ دینے آپ ایک سلوات سارے بھی پہلے اوپر جس دن ہوئی تھی میں دو مصرے سنانا چاہتا ہوں جس دن ہوئی تھی خلقت آدم تراب سے جس دن ہوئی تھی خلقت آدم تراب سے اس وقت بھی علی کا لکبو تراب تھا میرا شورا فاق کلام ہے میرے مشاہیر کلام ہی چھو بہت مشہور ہوں یہ میرا کلام ہے یہاں سیزاد نے حکم دیتے علی عابدہ سرین جو میں علی کہونا انتہائی توجہ گل کے لیا دین علی فرمایا میرے قدموں سے روشنی لے کر ہر شکاہ کاربار چلتا ہے میری ظنفوں سے شب سمرتی ہے میری ٹھوکر سے دن نکلتا ہے سارے بولو یا علی علیہ السلام فرمایا میرے قدموں سے روشنی لے کر ہر شکاہ کاربار چلتا ہے میری ظنفوں سے شب سمرتی ہے میری ٹھوکر سے دن نکلتا ہے میرا ظاہر میری امامت ہے میرا باطن خدا سمجھتا ہے چونکہ زہرہ کے سارے کتا جو میں تاج توہید مجھ کو ججتا ہے ہی دری سیدہ سوڑا کسیدہ پرکہ سوڑا نارا لگنا چاہیدہ نارا تکبیل نارا تکبیل خالق کا نام بلند ہے خالق کا نام بلند ہے نارا تکبیل ہمارا تکبیر ہمارا رسالت رسول اللہ ہمارا حدری 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 سارا بولو بولو سلامت راو میرے قدموں سے راش میلے کر عرش کا کاروبار چلتا ہے میری ظلفوں سے شب سمجھتی ہے میری ٹھوکر سے دل نکلتا ہے میرا ظاہر میری امامت ہے میرا باطن خدا سمجھتا ہے چونکہ زہرہ کے سر کا تاج ہوں میں تاج توحید مجھ کو ججدہ ہے دور ایسا ہے نا دور ایسا ہے چھوٹا جگہ کلپ بنا کے اچار دیتا سوشل میڈیہ تے ویرل کر دیتا توحید اللہ نہیں اللہ دی صفتیں بے شک اور ایس صفاتِ الہیہ دے مظہر ہیں آو میں چیلنج کریں پھر تیرا مرشد علی میرا مالک پاک مرشد علی گل کریا دیں میں ہوں روزی رسا زمانے کا میں ہوں روزی رسا زمانے کا یہ تمہیں کبریاں بتاتا ہے میں ہوں روزی رسا زمانے کا یہ تمہیں کبریاں بتاتا ہے میرے دارے سے ہی میں قائل سنو روٹیاں مانگنے کو آتا ہے روٹیاں مانگنے کو آتا ہے خلدوالوں کی پرورش کے لیے میرے آگل کا چولہ جلتا ہے سورائے تاہر میں گما ہی ہے میرے ٹکڑوں پہ عرش پلتا ہے سلام اتراؤ سلام اتراؤ حت بولند کر کے حیداری حیدار کیا دعوت وہ جہنم ہے کے جس میں کچھ اہل عمل اپنے عمل جھوگ کر کھائیں اے رازق علی رزق تو دیتا ہے سبھی کو کچھ مان کر کھاتے ہیں کچھ بھوم کر کھائیں سارے بولو کچھ بھوم کر کھائیں مولا کی کیاو پخیل سے بالا کر ہے بڑائی میرے مولا کی یہاں محتاج میں براتی ہے خدای میرے مولا کی خدا بنتے کو رزق جہاں سے تقسیم کرتا ہے وہاں پر بلائی ہے کلائی میرے مولا کی سلامت رہو لوج میں شیر پڑھنے لگا اللہ اکبر کسے بندے آکھے آ جو شیعہ سنی آ دن قبر چلی یہاں سے لیکن میں اپنی قبر چنا ہوں انڈے سا میں نے کہا کیسے اور پہلے دو مصرے اوہ دی گالے اگے میرا جواب ہے اوہ بندہ گل کے لیا دے پہلے میٹے کی تہہ لگاؤں گا سنگ مار مار سے پھر سجاؤں گا پہلے میٹے کی تہہ لگاؤں گا سنگ مار مار سے پھر سجاؤں آؤ بسم اللہ بسم اللہ سنگ مار بھلو لگانا را مکارولا بولو بہت بڑا ذاکر مولا دا میرا چھوٹا بھائی میرا بیٹا منتظر مہدی کیسا خوبصورت منتظر ہے جڑا امام زمانہ دا منتظر انتہائی توجہ چانا گل کے لیا دے پہلے میٹی کی تہہ لگاؤں گا سنگ مار مار سے پھر سجاؤں گا پہلے میٹی کی تہہ لگاؤں گا سنگ مار مار سے پھر سجاؤں گا بند کر دوں گا راستے سارے کبر مضبوتیوں بناوں گا کبر مضبوتیوں بناوں گا کیا تیری کبر کی دیوار ہے تو ہے منکر تو جھوٹ بکتا ہے جس کو دیوار کا برستہ دے تو اسے کیسے روک سکتا ہے سلامت رہو سلامت رہو حادری سارے بولو سبحان اللہ کیا تیری کبر کی دیوار ہے تو ہے منکر تو جھوٹ بکتا ہے جس کو دیوار کا برستہ دے تو اسے کیسے روک سکتا ہے ایک دعا منگل لگا اور ضروری ہے وقتی ضرورت ہے شایدی اے دعا بہت ضروری ہے جلی میں منگنا چاہنا ایک دوار کا دیوار مولا تیرے آن دے مولا تیرے آن دے اے خاضی میں مگدہ دوا بسم اللہ یا علی علیہ السلام سبحان اللہ جتنے میرے مولا دے ماتمی بیٹھے ہو میں مالک پاک دی بار گاہ وچ گزارش کر رہے ہاں آلہ لے امران دے کعبے دے آزان دے خود ہو دیا ہو یا نبیہ دے سلطان دے آبن کے سالارت آبن کے سالارت آقا بے جمع تم کر میں آپ شاعر ہیں میں قصیدہ شروع کیتے بھائی رون لگ پہ سچی گاری میں دعا مگدہ بہر والا الولائے دا آج چالی گھرہ دے بند دروازے کھل لیل ایک کانسو آجائے بس سدہ جی وہ بزرگان دے سائے قائم رویل او بی بی تو انوستہ رکھے جڑیہ دیے عباس میں ڈوڈیک میں زخمی ہو گیا آہا ذہن تیار کر آبنہ ظلفکار قائم نہ ظلفکار رکھیں گے نیام میں اچھا قائم نہ ظلفکار رکھیں گے نیام میں عباس کے کلیجے کو تھنڈا کیے بغیر اللہ اکبر عباس میں اجازت نہیں نہ ملی چلو تو ساں گل کی تھی یہ تے میں ایک شیر پڑھ لگا سارے دی طرفوں پہ آدھا ہیں مولا تشریف لے آؤ تے آ کے لوگا نو پچھو زینبر لائے ہے کیا چادر لہائی ہے کیا سلامت رہو کوشش کرو کوشش کرو اللہ اکبر میں توجہ سانا زینبر لائی ہے کیا چادر لائی ہے کیا ہائے سوڑے محمد تھی خالی والا آئی ہے کیا ہجران دی ماری ہوئے ہجران دی ماری ہوئے ہائے سوڑان اکبر ملا شرم آدھا بنیان رومن لگیا اللہ اکبر میں کدھی زد کی تھی نہیں نا منتظر میں ایک وین پڑھ لگا جیڑے سید ہو میں نے اجازت دیوے ہے سادہ تو اجازت لائے کے آ مولا تشریف لائے آؤ دے آ کے کرنا کیا ہے پچھ آ کے کربل چکے خیمیں جلائے گئے ہائے کیوں دا جلٹ دے رہے کیوں دور نہ آئے گئے شمرین ہس ہس کے کیوں شمرین ہس ہس کے کیوں ہائے جائے نبنو ہے مارے آدھا